کی خبر سے کریں گے چونکہ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جمہو سے جہاں پر سترہ فروری اسی سال آپ کو یاد ہوگا کہ سرنگر کے اندر ایک حملہ ہوا تھا جس میں ایک سرنگر کے ہوتل مالک کے ایک بیٹے کو زخمی کیا گیا تھا ملٹنٹ حملے کے دوران اور اس کے بعد سرنگر سے اس وقت خبر آ رہی ہے کہ زخمی نوجوان نے اسپتال میں آج صبح تین بجے کے قریب دم توڑ دیا ہے خبر سرنگر سے آ رہی ہے کہ سرنگر کے سنوار علاقے میں جہاں چند روز قبل ہی ملٹنٹو نے ایک ڈابی پر حملہ کیا اور ڈابی میں اس مالک کے فرزن کو گولی لگی تھی جس کے بعد وہ زخمی ہوا تھا اور زخمی حالت میں وہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا اس کے بعد ہی وہ زیری علاج تھا اور ابھی ابھی جو خبر جو صبح صبح خبر آئی ہے کہ ان کی موت ہوئی ہے زخم کی تاب نلاتے ہوئی آکاش نامی نوجوان جو ہے وہ زخم کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ اس حملے میں ملوث تین ملٹنٹوں کو بھی پولیس کی جانب سے گریب تار کیا گیا ہے چند روز قبل ہی آئی جی پی کشمیر ویجے کمار کی جانب سے ایک پرس کون فرنس کے دوران کہا گیا کہ سنوار کھشنا ڈاوہ حملے پر جو ملوث ملٹنٹ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا جس میں جو نوجوان زخمی ہوا تھا اب اس کی موت ہوئی ہے اس میں جو ملوث تین ملٹنٹ ہیں ان کو گریب تار کیا گیا اور گریب تار ملٹنٹوں سے بھی ہتھیار برامت بھی کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سری نگر سے اس وقت کی بڑی خبر جا رہے ہیں کہ سترہ فروری کو سنوار علاقے میں جو کشنا ڈاوہ وہاں پر ملٹنٹوں نے حملہ کیا تھا گولیاں چلائے شام دیر گئے گولیاں چلائے تھے اور اس میں جو مالک کا بیٹا ہے آکاش وہ زخمی ہوا تھا اور زخمی حالت میں وہ چند روز قبل ہسپتال میں زیری علاج تھا اور آج اس صبح ان کی موت ہوئی ہے چلی ہمارے نمائندے سید تجمعل ہمارے ساتھ اس وقت ہے تجمعل کیا کچھ مزید تفصیلات مل پا رہی ہیں آکاش مہرہ کی موت ہو گئی ہے ہمارے پاس جو ابتدائی ریپورٹس پہنچی ہے آسف آپ کو یاد ہوگا کہ سترہ فیبر وزی کو جب فورن این وائز کا ٹیور جمو کشمیر کا تھا تو اسی وقت شام کو کشنا ڈاوہ جو کی بریک فیاب سٹیبل یا فیملی کے طور پر اس فیملی کو کافی ٹائپ سے جانا جاتا ہے جمو کے جانی پورا علاقے سے تعلق رکھنے والی سفیملی نے جمو کشمیر کے ڈل گیٹ میں آرسی رہائش اختیار کی تھی اور اپنے روز مرہ کے کام میں ہوتے تھے لیکن سترہ فرودی کو اچانک شام کو اچانک گوڑیاں چلنے کے نتیجے میں آکاش مہرہ جو تھا وہ شدید طور پر زخمی ہوا تھا انہیں خون میں لفت زخمی حالت میں شرینگر کے فضل اسپطان منتقل کیا گیا تھا اور آج صبح میڈیکل سپرنٹ نے کنفرم کیا کہ مذکرہ شخص زخمو کی لاب لڑا کر چل بسا جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف جانی پورا جمو بلکہ شرینگر میں بھی رجو گم کی لحظ دوڑ گئی ہے کہ کس طرح سے بریک فارسٹ فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص گوڑیوں کا نشانہ بنائی اسے قبل جمع کشمی پولیس کے آئی جی پی ویجے کمار نے ایک پریس کانفرس میں انکشاف کیا اور کہا تھا کہ انہوں نے مذکرہ کیس میں جتنے بھی لوگ انوانوں سے انہیں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا چکا ہے لیکن سال دوہزار بیس دوہزار انکیس میں کچھ اس طرح کے معاملات بھی چیلنج جس میں ایک نون لوکل جولیری شاک کا مالک جو ہے اسے بھی عبدی نیز صلاح دیا گیا ایک چیز اور بھی بتائیے گا اب تک جو کاروائی ہوئی ہے کیا یہ مانا جائے پولیس کی طرف سے جو گزشتہ دنوں دعویٰ بھی کیا گیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ تین لوگوں کے آئیڈنٹیفیکیشن بھی ہوئی تھی کن مقامات پر رہ کر حملہ کیا گیا تھا کہاں سازش رچی گئی تو کیا پولیس کی طرف سے جو معاملے کا نوٹس لیا گیا تھا یا کاروائی کی گئی ہے مکمل طور پر اب تک تحقیقات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور سبھی لوگ یہ مانا جائے کہ پولیس کی کاروائی سبھی لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے جو اس حملے میں ملوث تھے آسیب آپ کو یاد ہوگا سترہ فروری کو حملہ ہوتا ہے انیس فروری کو گریفتاری کا دعوی بھی کیا جاتا ہے اس وقت انسپیکٹر جنرلہ پولیس بیجے کمار کے مدادک تیر افراد کی گرمتاری عمل میں لائی گئی جو کی نئے ریکریوٹ میلٹنٹس تھے انہوں نے یوز کیا تھا ورڈ کہ یہ بائیک پہ سوار ہو کر تینوں ریکریوٹیڈ میلٹنٹس جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے بعد اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف بائیک کو ضبط کیا گیا بندکہ ٹرائیو سے نہ صرف پیسٹرل ضبط کیا گیا بندکہ بہت سارے کارکزاتی اس وقت ضبط کیا گئے حالانکہ آئی جی پی نے کہا کہ تینوں افرادیں اس حملے کی جو انہوں نے حرکت کی تھی اس میں ملوث ہونے کا بھی انہوں نے اتراب بھی کیا ہے جو اپراد گرفتار ہوئے ہیں یعنی پولیس کی نے اپنی کاروائی استعمال کیا گیا تھا اور جو لوگ اس میں گرفتار تھے اس وقت آئی جی پی نے کہا تھا کچھ لوگ ساؤت سے کچھ لوگ تکشینی کشمیر سے اور لوگوں کا گرفتار ہونا ایک بڑی کامیابی ہے اور اس کیس میں جس بائیک کا استعمال کیا گیا تھا اس کو ضبط کیا گیا جس حسیار کا استعمال کیا گیا تھا اس کو ریکاور کیا گیا تھا یعنی پولیس نے اپنی کاروائی بہت کم وقت میں مکمل کی لیکن سترہ فروری سے لے کر اب تقریباً مہینے کے آخری دن میں آج صبح یہ خبر آنا کہ اب آکاش مہرہ ہمارے پیچ نہیں رہے یہ ایک بہت بڑا علام ہے کیونکہ آصف آپ کو یاد ہوں کہ جس جگہ یہ حملہ ہوا تھا اس کے بالکل اقب میں جو ہے یو این آفس ہے آفس کے دائیں طرف جو ہے چیف جو ہمارے گیتا مطل چیف ایڈمی کنچر آفسر کا آفس ہے اور اس کے علاوہ ہائی پورٹ میں چیف چیسٹرز کا آفس ہے یو این کا آفس ہے آئی جی پی کشمیر کا آفس ہے یعنی یہ جو ایریا ہے یہ انتہائی جگہ ہونے کے باوجود بھی اس حملے کے بعد ایک شخص کی موت ہونا پولیس نے کاروائی تو مکمل کی لیکن اس کے بعد اس ایریا میں حملہ کیا جانا ایک بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سرید تجمل تمام جانکاری کے لیے اس پیچ آپ کو بتاتے چلیں سریدگر سے اس وقت بڑی خبر جہاں پر آکاش مہرہ نے آخری سانس لی اسپطال میں زیر علاج سے چکے ان کی سرجری بھی ہوئی تھی انہیں تین گولیاں لگی تھی آئی جی پی کشمیر کی طرف سے بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی اس بات کی وضاحت کی گئی تھی پریس کارنفنس میں کرشنا ڈھابا پر جہاں پر گزشتہ قائی برسوں سے ان کے والد اور آکاش مہرہ کام کر رہے تھے لیکن سترہ فروری کو یہ سواقہ پیش آیا تھا جہاں پر انہیں نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں کاروائی کا بھی نہ صرف یقین دلایا بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ موٹر سائیکل سمیت تین لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی جن کا سب سے پہلے شناخت ہوئی کن لوگوں نے اس کو حملے کو انجام دیا آکاش مہرہ جو کہ زخمی آلت میں اسپطال میں تھے اور علاج چل رہا تھا آج تقریباً دس سے گیاران دنوں کا یہ جو وقت گزرا ہے آج گیاران دنوں کے بعد ان کی موت ہوئی ہے اور ان کی رشتداروں کی طرف سے بھی گلستان نیوز کے ساتھ فون پر بات کی گئی ہے جنہوں نے ہمیں یہ جانکاری عبدی ہے کہ تریمورتی مندر کے قریب جانے پور علاقے میں جمعوں میں جہاں پر ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی اور چونکہ جانے پور کے رہنے والے تھے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور ان خبروں کی ضرور تردید کی گئی ہے ان کے رشتداروں کے طرف سے جنہوں نے صاف کیا ہے کہ تریمورتی مندر کے قریب جہاں پر جمعوں جانے پور کے ہی یہ رہنے والے تھے اور جانے پور کے اندر ہی ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی اور سرنگر سے جمعوں کے لیے ان کی جیڈ باڈی کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں ان کے گھر والے اور باقی کچھ رشتدار جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے نیوز روم کو کال بھی موصول ہوئی ہے گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے آکاش مہرہ کے رشتداروں نے بھی ان کی موت کی تصدیق کی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جمعوں کے اندر ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی جہاں پر ان کا آبائی گھر بھی تھا اور گزشتہ کئی برسوں سے مقیم تھے